دوستو یہ بات دوتے ہیں کہ دنیا مستقبل میں بلکل ہی بدل جائے گی اور یہ بدلاؤ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں پھر چاہے وہ تبدیلی ہمارے موبائل میں ہو رہی ہو یا ہماری گاڑی میں یا پھر ان چیزوں میں جس کا استعمال ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں دیکھا جائے تو سائنس اور ٹیکنالوجیز صرف تار سے چیزوں کی اجادات کر رہی ہے تو دوستو کیا آنے والے کچھ سالوں میں ہم کچھ ایسا دیکھنے والے ہیں جس کے بارے میں ابھی سوچنا بھی مزاک لگتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کے ہونے سے ہماری زندگی آپ بلکل بدل جائیں گی اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اے آئی روبوٹ دوستو فیوچر میں جانے کی شروعات تو بہت پہلے سے ہو چکی ہے جہاں ہم آرٹیفیشل ایجنسی کو کتابوں میں بلکہ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہمیں آرٹیفیشل ایجنسی کی وجہ سے ہر گھر کھیلوں کے میدانوں یہاں تک کے آفیس میں بھی یہ چیزیں ملتی رہے گی کیونکہ آج کے وقت کے حساب سے جس طرح سے ماہرین اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں یہ بات تو کنفرم ہے کہ آگے آنے والے کچھ ہی سالوں میں روبوٹ کے بغیر زندگی بلکل بے رنگ اور بہت ہی مشکل لگنے والی ہے دوستو اس وقت تک روبوٹ ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن جائیں گے کہ وہ ہماری فیلنگز کو بھی سمجھ لیں گے یہاں تک کہ یہ روبوٹ آپ کی فیملی کا اتنا اہم حصہ بن جائیں گے کہ ان کے بغیر ایک پل بھی گزارنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سولر پاور آج ہم جہاں بہت ہی کم سولر انرجی سے چلنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہی مستقبل میں سورج ہی دنیا کو انرجی دینے کا واحد ذریعہ ہوگا جہاں سے لوگوں کو پاور سپلائی کیا جائے گا کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں دنیا کے ہر تیل کا کوہ خوشک ہو جائے گا اور زمین کے اندر موجود سارا کوئلہ نکالا گیا ہوگا اور پھر سورج ہی وہ واحد ذریعہ ہوگا جس کے ذریعے ہمارے گاڑیوں کو تیل اور ہمارے گھروں کو روشنی ملے گی مطلب یہ کہ ہم مکمل طور پر سولر انرجی پر انحصار کریں گے آنے کے آپ کو ہر گھر میں اور ہر چوراہے پر سولر انرجی کا ملنا ایک عام سی بات ہوگی آئی لینزز دوستو آج کل جہاں اٹریکٹیو نظر آنے کے لیے لوگ کشموں کی جگہ کانٹیکٹ لینز کا استعمال کرتے ہیں وہی مستقبل میں ہم کچھ ایسے کانٹیکٹ لینز کا استعمال کریں گے جو ہمیں ہر چیز کے مطابق معلومات فراہم کرے گا کیونکہ اس لینز کو ساری کمانڈز آپ کے دماغ سے ہوتے ہوئے ملا کریں گی اور اندھے لوگوں کے لیے یہ ٹیکنالوجی کسی معجزے سے کم نہیں ہوگی جسے یوز کر کے وہ عام لوگوں کی طرح دیکھ بلکہ محسوس تک کر سکتے ہیں سکائے کالونیز دوستو جس حساب سے ہم قدرتی چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس حساب سے یہ بات دوتے ہیں کہ ہم زیادہ دیر تک قدرت کے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ قدرت خود بخود ہی ہم سے ان چیزوں کو چھین لے گی وہ بھی ہر بار ایک نئے نام اور ایک نئے طریقے سے کبھی سونامی اور کبھی توفان کے روپ میں اسی لیے ماہرین کے مطابق ہمارے لیے رہنے کا واحد ٹھکانہ آسمان میں اڑنے والے وہ شہر ہوں گے جنہیں ہم کالونیز کہیں گے جو ہر طرح سے انسانوں کے رہنے کے لیے فیزبل ہوں گی کیونکہ ان کالونیز کے علاوہ باقی ساری جگہیں تو ختم ہو جائے گی کہ کچھ ایسی جگہ بچیں گی جہاں انسان کا رہنا شاید بہت ہی مشکل ہو جائے روبوٹ پیٹ دوستو پالتو جانوروں کے اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کیونکہ کافی عرصہ ایک فیملی کے ساتھ رہتے رہتے وہ اس فیملی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں لیکن فیوچر کے پیٹس آج کے پیٹس سے کافی الگ ہونے والے ہیں کیونکہ فیوچر کے پیٹس روبوٹ ہوں گے جو آپ کے اشاروں پر کام کریں گے اور ان پیٹس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی نہیں بلکہ ایک بیٹری کی ضرورت پڑے گی فیوچر کے پیٹس آج کل کے پیٹس کی طرح بہت ہی زیادہ وفادار ہوں گے اور آپ کے ساتھ ساری زندگی گزار لیں گے یہاں تک کہ فیوچر میں آپ ایک فیمل روبوٹ کو اپنے ساتھ ایک پیٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں جو آپ کے ایک اشارے پر آپ کے سارے کام کر دیا کریں گی برین ریکارڈر دوستو فون میں ویڈیو ریکارڈ کرنا تو ایک عام سی بات ہے جو کہ فون کی میموری میں سیو ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میں یہ ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی کیونکہ فیوچر میں آپ اپنے برین کو بھی ریکارڈ کر سکیں گے مثلا ہم نے آج کے دن میں کیا 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 یا پھر ہم کہا کہا گئے ہم یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر سکیں گے اور پھر شام کو یا پھر جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوں گی تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتے چلے کہ اس ریکارڈنگ کے لیے ہمیں کسی کیمرے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ یہ ریکارڈنگ ہم اپنے برین اور آکھوں کی مدد سے کر سکیں گے جسے ہم سٹور کر کے رکھ سکیں گے ہے نہ کمال کا کنسپٹ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ فیچر کی یہ ٹیکنالوجیز بہت ہی زیادہ ایکسپنسیو ہوں گی لیکن بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے ان چیزوں کو عام لوگ بھی استعمال کر سکیں گے تو دوستو یہ تھی وہ ٹیکنالوجیز جن میں سے کچھ کو تو ہم اپنے سامنے ہی دیکھ چکے ہیں اور باقی مستقبل میں دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو آپ کو ان ٹیکنالوجیز میں سب سے زیادہ کونسی ٹیکنالوجی اچھی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینلن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر ویڈیو سب سے پہلے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ